ٹراما سیریل تنگی کا سہارا اپیسوڈ پور این اپیسوڈ پائیو ٹیزر کیا دوریا خلا لے لے گی؟ کیا دوریا اور اس کا قزن شادی کر لیں گے؟ قدر اور واسے کیسے ملیں گے؟ قدر کی زندگی آسان دوریا کی مشکل کیوں؟ آپ کیجئے جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ایک ساتھ اور ہم دے رہے ہیں ان سب کوئیسٹنز کے آنسرز چلتے ہیں پہلے دوریا کی طرف دوریا خلا لے لے گی کیا؟ دوریا کو واسے نے دھکا دیا دوریا کا مسکیریج ہو جائے گا اور دوریا واپس جانے سے انکار کر دے گی واسے دوریا کو اس کے قزن سے انوالف سمجھ رہا ہے وہ ذہنی مریض ہے تب ہی خیالوں میں پیرا پر پہنچ گیا بس جہاں آرہ کی جگہ دوریا تھی اور بختیار کے جگہ دوریا کا قزن سین بلکل وہی تھا واسے جو کچھ خیالوں میں دیکھتا رہا وہی سین چل رہا تھا جب وہ وہاں پہنچا یعنی دوریا کو تھام کر اس کا قزن کھڑا تھا پھر نیکس پرومو میں جو دوریا اور اس کے قزن کا سین ہے وہ بھی واسے کی امیجینیشن ہی ہوگی دوریا اس کے ساتھ نہیں آئے گی اور واسے سمجھے گا کہ دوریا اپنے قزن کے ساتھ رنگ رلیا منا رہی ہے اوپر سے عدیلہ مرچ مسالے لگا کر مزید بھڑکائے گی ایک سین تو بہت ہی امپورٹن تھا جب دوریا عدیلہ سے پوچھتی ہے کہ میں واسے کو کیسے ہینڈل کروں تو عدیلہ نے بہت چالاک ہوتے ہوئے بھی دو فکریں ایسے بولے جو سچ ہیں ایک یہ کہ واسے کوئی کھلونا تو نہیں کہ چابی دو تو چل پڑے تو جناب واسے کھلونا ہی تو ہے عدیلہ کے ہاتھ کا اور دوسرا جملہ یہ کہ آج واسے جو کچھ ہے اسے میں نے بنایا ہے اور اس کے لئے میں نے بہت محنت کی ہے اگر دوریا کا اکل کا خانہ ہوتا تو خزانے کی چابی ہاتھ لگ گئی تھی مطلب واسے کو کھلونا بنا کر کھیلنے والی عدیلہ مسائل کی جڑھ ہے لیکن دوریا میڈم کو رونے اور ہمدردی بٹورنے سے فرصت ملے تو کانوں سے دماغ کا رستہ بلوک نہ ہوتا اور بات اکل میں آ جاتی برحل دوریا خلا لے لے گی اور یہ رشتہ نہیں چل پائے گا اب قدر کو واسے کے آفس سے آرڈرز ملیں گے کھانے کے واسے نے مینجر کو میٹنگ کا کہا ہے قدر اور ہماد جب میٹنگ کے لئے جائیں گے تو شاید واسے سے بھی آمنہ سامنا ہو جائے فرسٹ انٹروڈکشن ہوگا پھر واسے کی اندہ دھند انداز میں گاڑی چلانے سے ایک دن واسے کی گاڑی سے ہماد کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور واسے کی وجہ سے ہماد کی جان چلی جائے گی یہی کہانی کا اصل موڑ ہے کہانی بہت تیزی سے چل رہی ہے برحال قدر کا واسے سے ملنے کا بہت انتظار ہے ہمیں ہاں والٹ میں پتے ڈال کر پیمنٹ کے وقت ہماد کو والٹ دیتے ہوئے سین بہت ہی کیوٹ تھا قدر کی جگہ کوئی بھی بیوی ہوتی تو شہر کو یا تو بیزت کر کے مار دیتی یا پھر سر پر چڑھا کر بگاڑ دیتی ہماد کو احساس دلا دیتی ہے بغیر بولے یہی اس کی کامیابی کا راز ہے پھر اس نے ہماد کو اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلا دیا ہے تب ہی تو ہماد کندے دبا رہا ہے نیکس اپیسوڈ کے پرومو میں اپیسوڈ فور میں قدر کی پروگرس دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہم آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں کہ قدر پروبلم سالور ہے وہ رونے دھونے کی بجائے مسئلے کا حل ڈھونڈتی ہے اب محلے میں نیاز بانڈنے کا ارادہ سچا تھا تو کام مل گیا اس نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ شوہر کمائے میں کیوں کماؤں فوراں کام پر لگ گئی شاپنگ کے لئے گئی شوہر آئس کریم کھا رہا ہے وہ سارا سمان اٹھا کر چل رہی ہے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا مرد آپ ہیں یا میں بس شو کیا کہ وہ مشکل میں ہیں فوراں ہماد کو احساس ہو گیا جب نیاز دینے کے لئے اور مارکیٹ کے لئے بھی ہماد نہیں جا رہا تھا تو یہ نہیں کہا کہ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ سودا لے آئیں پکانا تو مینے ہیں بلکہ کہا مجھے اپنے شوہر کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے یہ ہے صحیح اپروول شوہر ایک بچہ بھی ہوتا ہے جو بیوی مکھن لگا کر پیار سے نرم لہجے میں کام کروا سکتی ہے وہ یہ لڑنے پھٹکانے سے کبھی نہیں ہوگا اپنی زبان سے قدر نے ایک ناکام شخص کو کامیاب اور اپنی بکھری زندگی کو کابلہ رشک بنا لیا ورنہ جو حالات تھے قدر اگر سمرداری سے کام نہ لیتی تو کب کے بگڑ جاتے ڈراما فاس پیس ہے اور دن بے دن انٹریسٹنگ ہوتا جا رہا ہے مل کر دیکھئے ہمارے ساتھ ڈراما سیریل تن کے کا سہارا اور ہم ملتے ہیں دوبارہ